بات یہ ہے نو مئی کچل دے ہو ایک گلوٹین لگائیں یہ نوے دن سے الیکشن آگے کیسے چلے گئے اس کے نو مئی سے کیا کیا بجاہ سے ہوئے کس کی اس کی یہ کیا بجاہ ہے پونسی پولیٹیکل سکیم تھی جس کے مجھے یہ بتائیں نا انہوں اندر کر دے ہو عمران خان پھر پینتی سال سزا ہے باقی سارے اندر کر دے ہو آپ نے پنجاب کے پی کے اس کی الیکشن کیوں ریلے کی ہے اس کا نو مئی میں ارز کرتا ہوں آپ کی جوڈیشری جس کے ذمہ یہ فیصلہ تھا اس نے فیصلہ کب دیا جب حتمی انتخابی تاریخ آ چکی جوڈیشری کے ذمہ پہ زرفکار لی بٹوں کو فانسی دی تھی یہ قاضی فائنسی نہیں تھی یہ عمر اطا بندیار صاحب کی سپریم کوٹی جس نے فیصلہ کب دیا جب وہ کس کی کوٹی جس نے زرفکار لی بٹوں کو فانسی دی تھی وہ ملک قیون کون تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں چھوڑنا نہیں ہے بیسی آپ نے کہا ہے کہ چھوڑے میں نے کہا نہیں چھوڑنا نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے میں چھوڑے بات یہ میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا بہت اپڈیش کو بکتالے وہ دوسرے موضوع کے تھی میں یہ نکتہ ہے ہم سب کی اپنے اپنی اپنے ہونے چاہیے لیکن جب آپ انیلیسز کر رہے ہیں ہے تو میرے خیال میں اس کا فریم ورک ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے ہم ہم بلیک ان وائٹ چیزوں میں نہیں جا سکتے ایشو یہ ہے کہ آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہم کوئی چان سے تو نہیں اترے پاکستان کے جو سیاست ہے پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان میں جو سیول ملٹری جو تعلقات ہیں اور جو چپکل اشئے ہیں وہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہی تو یہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اگر ہم ایک دم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ کیونکہ ایک چیز ہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بس اس کو اس کونے میں بند کر دو باقی کچھ نہیں ہوگا بھائی we all wish it were like that but actual ground پہ اگر آپ نے ایک accurate analysis کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ایک اتنا بڑا event ہوگا اور وہ ایک بڑا event ہے تو اس کی جو consequences ہیں وہ ایک کونے میں bottled up نہیں ہوں گے میں value judgment pass نہیں کرنا چاہتا کہ اچھا ہے برا ہے وہ میری رائے ہو سکتی ہے لیکن تجزیہ کے لیے you have to be grounded in terms of کہ آپ کس طریقے چاہتے ہیں میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں صرف میں بھی ایک ہی پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں صرف میں بھی ایک ہی پوائنٹ جی بسم اللہ میں اس سے بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے آگے بھی جانا نا بڑا ہم ہوتا ہے ایسا ہی ایسی کے نتیجے کے اندر جو بھی حکومت ہے political government ہے اس کی powers پہ ہم سمجھتے ہیں کہ clip کیا گیا اس کو مختصر کیا گیا اور political forces کے لیے جو قانون سازی کی ہے اس اسمبلی نے جاتے ہوئے چھوڑا ماہ کی government نے political forces کے لیے human rights کے لیے space کام ہوئی ہے لیکن ہم بڑی بدیانتی کریں گے اگر ہم اس پہ بات نہ کریں کہ یار پوری پارلیمنٹ چلانے کے لیے ایک ریٹیئر کرنا رکھا ہوا تھا جناب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے کہ پوری پارلیمنٹ اس کا جو مکمل کرنا اب اس کے اندر ان کا اپنا بیان ہے وہ سارا جنسیوں سے کہتے تھے کہ بندے پورے کر دیں انہوں نے ایک عمران خان خود کہتے تھے اگر آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں یہ وہ حقائق ہیں جن کا اطراف خود یا کرتے تھے یہ وہ حقائق ہیں جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو کسی خاص جگہ کہا چاہتا تھا آمیر لیاقت مرہوم اس کی گواہیاں دیتے دیتے فوت ہوئے وہ انگریزی میں کہتے ہیں two wrongs don't make a right this situation is not different لیکن it is different ninth میں ایک حقیقت ہے اور ہم جب leadership کی بات کرتے جیسے کہ فات صاحب نے بھی کہا مالک صاحب نے بھی کہا رجل صاحب اس میں contribute کر رہے تھے leadership کے اوپر بڑی responsibility ہوتی ہے میں یاد دہانی کے لیے وہ واقعہ repeat کر رہی ہوں کہ جب خان صاحب کو جو کوٹ کی premises سے جب گرفتار کیا گیا تو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا جب ایسے کریں گے تو یہ reaction تو آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ basically لوگوں کو provoke کر رہے ہیں instigate کر رہے ہیں to do something wrong آپ بتا رہے ہیں کہ you should go against the riaasat تو یہ تو ہوا ہے ایک واقعہ تو جنون ہے اس کو انکار نہیں کیا دہ سکتا لیکن اس کا ایک اور perspective ہے مالک صاحب نے لفظ استعمال کیا impact کا دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ninth میں کی تو جو culprits ہیں ان کو پکڑنا بھی چاہیے اس کی مزمت بھی کرتے ہیں کیونکہ اتنی لیندھ پر آج تک کوئی political party نہیں گئی تھی جانا بھی نہیں چاہیے پاکستان کی جو environment ہے اس کی bidding space اور طریقے سے جامی یہاں پہ ایک اور please point اس میں سے point یہ ہے کہ جو ہم بات کریں مسلسل کے نیا voter in ہوگا اور جو impact ہے آپ آج کسی university میں کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جا کے بچے کے پاس جا کے پوچھیں جس کا vote registered ہے جس نے اس سال vote ڈالنا ہے ابھی کچھ دنوں بعد آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو ایک الگ کہانی بتائے گا اس کے نزدیک وہ سب کچھ جو پروپوگیٹ ہوا تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا وہ کہیں اور سے ہوا ہے تو ہمیں اس چیز پر بات کرنا بڑا ضروری ہے حقائق کو مرد نہیں کرنا چاہیے میں ارس کر دوں میں تظار کر رہا تھا دیکھے نو مئی اگر نہ ہوتا تو ہم کہہ رہے ہیں یہ نہ ہوتا ٹھیک ہے سب یعنی عمران خان کو واپس آنے دیا جاتا سوال ہے نا جو اسٹر ہے عمران خان کا vote of no confidence کے ذریعے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد عمران خان پہلے سے مزید بہتر ہیرو بن کے واپس آ جائیں گے نو مئی اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید اتنی سختی نہ ہوتی لیکن یہ ارینجمنٹ کہ عمران خان واپس نہیں آئے گا یہ پھر بھی ان پلیس ہوتی نومبر تک یہی ان پلیس تھی جو علی بھائی نے کہا ہے نومبر تک یہی ان پلیس تھی جو علی بھائی نے کہا ہے جو فیصلہ ہوا ہے نا پھر جا کے کہ سپہ سالار کون ہے اس کے بعد گراؤنڈ ریالیٹیز بدلی ہے سر اس میں خان صاحب کی اپنے تصور ہے میں اگلی رات نہیں کرنا تھا کچھ اونجیوی راوہ ہو کیا یہ ان کے اپنے بھائی یہ حساب ہو رہا ہے